وین سے اتر کر کالج کی طرف جاتے ہوئے آج بھی اس کی نگاہوں نے بے اختیار ہو کر ادگر بھٹکتے ہوئے ساری ملگاری کے چہرے کو تلاشنا چاہا تھا لیکن پچھلے چھے دنوں کی طرح آج بھی اس کی یہ تلاش ناکام ہی ٹھہرہی تھی نینہ کے چہرے پر اداسی نے بسیرہ کیا اور وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ساری ملگاری کی اس لا تعلقی پر وہ اتنی بہچین کیوں ہے اسے دیکھے بغیر اس سے بات کیے بغیر سکون میسر کیوں نہیں اسے اور وہ اتنی اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے کوئی رابطہ نہیں کوئی خبر نہیں نینہ کو اپنا آدھی کر کے اس کا یوں غائب ہو جانا نینہ کو شدید غصہ دلاتا تھا اور اپنی اس حالت کو سنبھالنا اس کے بس سے باہر تھا ایکسکیوز می وہ اپنی سوچوں میں گم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کالج کی طرف بڑھ رہی تھی جب پیچھے سے کسی کے پکارنے پر چونک کر مڑی مڑ کر دیکھا تو حیران رہ کی تم یہاں وہ اس شخص کی موجودگی پر حیران ہوئی تھی ساتھ ہی تیزی سے نگاہ ادھر ادھر دھڑائی اگر یہ یہاں موجود تھا تو ساری ملگاری کو بھی یہی ہونا چاہیے تھا جی میڈم میں زبیر ہوں ساری ملگاری اگر درائیور لیکن آج میں اکیل آیا ہوں سر نہیں آئے اپنے تعرف کرواتے ہوئے زبیر نے اس کی تلاشتی نگاہوں کو محسوس کیا ساری ملگاری کے بارے میں بھی بتایا اینہ کی آنکھوں کی جوت بوجی تھی وہ بولی جی کہیے وہ حیران تھی کہ زبیر کو اس سے ملنے کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی اگر کوئی اور شخص ہوتا تو شاید وہ اس کی بات سننے کبھی بھی نہیں رکتی لیکن یہ شخص ساری ملگاری سے تعلق رکھتا تھا تب ہی اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا اینہ جی دراصل مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی بلکہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی تب ہی میں یہاں آیا ہوں کیونکہ اس وقت آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتی ہیں زبیر کے لہجے میں اس کے لئے احترام تھا جبکہ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی وہ بولی میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں زبیر چند پل کو خاموش ہوا اور بولا دراصل ساری مصر نے مجھے جوب سے نکال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے میری سفارش کر دیں میں اپنے گھر میں واحد کمانے والا ہوں گھر میں معذور باپ اور دو جوان بہنیں ہیں جن کی شادی کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے ایسے میں میں یہ جوب کھونا ایفورڈ نہیں کر سکتا پلیز مجھے نا امید مت کیجئے گا اس کے لہجے پر اینہ حیران سے اسے دیکھے گئی دیکھئے زبیر آپ کو جوب سے نکالنے کا فیصلہ ساری ملوگاری کا اپنا ہے تو ظاہر ہے کچھ سوچ کر ہی اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا بھلا میرے کہنے سے وہ اپنے فیصلوں میں رد و بدل کیوں کرے گا نہیں میڈم آپ جانتی نہیں ہیں کہ آپ ساری مصر کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں مجھے معلوم ہے کہ ساری مصر کی ہر بات حرف آخر ہوتی ہے ان کا ہر فیصلہ پختہ ہوتا ہے جس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جو ان کے کسی بھی فیصلے کو سیکنڈز میں تبدیل کروا سکتی ہیں زبیر کی لہجے میں یقین تھا اور اس کی ان باتوں نے اینہ کا بھی دل دھڑکا دیا تھا وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی اور پھر بولی تو اس نے پوچھا لیکن زبیر جوب سے نکالنے کی وجہ کیا تھی اور ساری مصر خود کہاں ہے اور یہ ریکویسٹ آپ خود کیوں نہیں کر لیتے اس سے جو بھی غلطی آپ سے ہوئی ہے اس کیلئے آپ اس سے معافی مانگ لے اینہ نے اسے مشرہ دیا اور وہ اسے کسی قسم کی تسلیت دلاسہ نہیں دے سکتی تھی کہ ساری ملگاری سے تو خود اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا پھر اس کی سفارش کیسے کرتی زبیر بولا کہ میڑم ساری مصر چند دنوں کیلئے ملک سے باہر گئے ہیں اور میں یہ کوشش بھی کر چکا ہوں یہ جانتے ہوئی بھی کہ ایسی کوئی بھی کوشش بیکار ہے وہ تو میری کوئی بات سننے کیلئے تیار ہی نہیں رہی بات ایکسکیوز کی تو میں ان سے ایکسکیوز کر چکا ہوں لیکن آپ سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بھی مجرم ہوں کیا مطلب کس جم کی بات کر رہے ہو تم وہ دراصل میڈم ساری مصر کی کزن زوبیہ نے آپ سے جو کچھ کہا اس کی ایک وجہ میں بھی ہوں میری اکل پر پتھر پڑ گئے تھے جو میں نے انہیں بتا دیا کہ ساری مصر آج کل آپ کے پیشے آتے جاتے ہیں اور آپ اسے باہر ہوتے ہوئے انہوں نے آپ کو باتیں سنائی کی کہ وہ خود ساری مصر سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی ساری مصر کو جب اس بارے میں علم ہوا تو وہ غصتے کے عالم زوبیہ کے گھر گئے وہاں ان کی کیا بات ہوئی مجھے علم نہیں لیکن سر کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ شدید قسم کے لڑائی ہوئی انہیں انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ زوبیہ کو یہ سب بتانے والا میں تھا اور اسی جرم کی پداشت میں انہوں نے مجھے جواب سے نکال دیا زوبیہ نے مجرمانہ انداز میں سب کچھ بتا دیا جبکہ انہوں کو آخری بار ساری ملغاری کا کال کرنا زوبیہ سے بات کرنے کا کہنا اسے شوٹ کر ڈالنے کی دھمکی دینا اور زوبیہ کا اس سے معذرت کرنا یاد آیا وہ حیران تھی کہ اس کی خاطر ایک عام لڑکی اس کی خاطر ایک عام سی لڑکی کی خاطر ساری ملغاری یہ سب بھی کر سکتا تھا زوبیہ بولا میڈم پلیز آپ مجھے معاف کر دیں اور میری مدد کریں ورنہ ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے اب کی بار زوبیہ نے اس کے سامنے بقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے تو اینا فوراں پیچھے ہٹی اور بھولی یہ کیا کر رہے ہیں آپ پلیز ہاتھ مت جوڑی میری سامنے وہ شرمندہ ہوئی تھی اس کے ایسا کرنے پر میڈم آپ میری مدد کریں گی نا دیکھو زوبیہ میرا بھی ابھی کوئی رابطہ نہیں سارم سے اگر بات ہوئی تو میں اس سے کہوں گی اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ وہ میری بات مانے گا لیکن پھر بھی میں کوشش ضرور کروں گی اینا نے اسے نرد بہجے میں کہا اگر اس کی وجہ سے کسی کی روزی کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا بہت شکریہ میڈم آپ واقعی بہت اچھی ہیں زبیر کا لہجہ آج زانہ تھا اینا کے کچھ کہنے سے پہلے کالج میں بیل بجتی سنائی دینے لگی تھی تو وہ بولی اچھا ٹھیک ہے مجھے اب جانا ہوگا کیونکہ میری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے اینا اپنی بات مکمل کرتی تیزی سے کالج گیٹ کی طرف بڑی جبکہ زبیر کتنی ہی دیر اسے شکر تشکرانہ نگاہوں سے دیکھتا رہا اسی شام گھر میں داخل ہوتے ہی بیک سیڈیو پر رکھتے ہوئے اینا چلائی تھی آپی ساتھ ہی واش پیسن کے سامنے کھڑی زرمین کو پکڑ کر اس نے گھمار ڈا رہا تھا وہ بولی اینا پاگل ہوگی ہو کیا چھوڑو میرے ہاتھ زرمین تو اس کی اس حرکت پر حقہ بکہ سی تھی اس کا سر چکرانے لگا تھا ہاں آپی آج تو واقعی لگتا ہے کہ میں پاگل ہوگی ہوں اچھا ہوا کیا ہے کون سا تمہیں کارون کا خزانہ مل گیا ہے کچھ مجھے بھی بتا دو کس بات پر اتنی خوش ہو آپی تمہیں پتا ہے نا کہ مجھے ناردرن ایریاز کی سیگر کرنے کا کتنا شوق ہے ان علاقوں کی تصویر دیکھ دیکھ کر میں کڑتی رہتی تھی کہ شاید ہماری قسمت میں وہاں جانا لکھا ہی نہیں لیکن اب اسی شوق کی تکمیل ہونے جا رہی ہے اللہ میں کیسے برداشت کرو اتنی خوشی اینا جھمتی ہوئی وہی چار پائی پر گری تھی آج بہت دنوں بعد اس کے لبوں کو مسکراہر نے چھوا تھا زرمین نے پوچھا اچھا وہ کیسے بتاؤ بھی مجھے آپی آج ہی پرنسپل سرم نے اناؤنس کیا ہے کہ اگلے ہفتے ہماری کالج کا ٹرپ جا رہا ہے دو دن کا سٹے ہے اور ان دو دنوں میں ہم مری ناران کاغان جھیل سیف الملوک پتریانہ کشمیر پوائنٹ ہر جگہ پر گھومیں پھریں گے اور جب سے میں نے یہ سنا ہے میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں ہائے اگلے ہفتے نا خوب ساری موجے ہوں گی فرینڈز کے ساتھ اناؤنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر رہی باگل ہوئی جا رہی تھی زرمین اپنی بہن کو اتنا خوش دے کر خود بھی خوش تھی لیکن دل ہی دل میں ابرتے خدشے کو وہ زبان پر لانے سے روک نہیں پائی اور بولی اناؤنے کیا اما آپ کہاں جا رہی ہیں ابھی انہوں نے باہر سے آتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی تو وہ بولی ارے کچھ نہیں بیٹا ساتھ والوں کی عابدہ اپنی بیٹی کا جہاز بنا رہی ہے آج بزار جا رہی تھی تو سوچا میں بھی ساتھ چلی جاؤں زرمین کے رشتے کے لیے ہاں تو ہو ہی چکی ہے اب اس کے سسرال والوں کا کیا پتا کہ کب شادی کا کہہ دیں تھوڑا بہت جو سمان رہ گیا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بنا رہی ہوں تاکہ ایک ہی بار زیادہ بوجھ نہ پڑے رکشندہ بیگم حامتی ہوئی شاپنگ بیگز ایک جانب رکھ کر چار پائی پر بیٹھی زرمین پانی لینے اندر جا چکی تھی اما یہ پانی لے لیں آپ زرمین نے پانی کے گلاسوں نے پیش کیا اور دوسرے گلاس میں انہ کو بھی پانی دیا انہ نے اما کا اچھا موٹ دیکھا تو اس نے ابھی بات کرنے کی ٹھان لی اور بولی اما آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی ہاں کہو بیٹا اما وہ ہمارے کالج کا ایک ٹرپ جا رہا ہے اگلے ہفتے اور میری ساری فرینڈز بھی جا رہی ہیں تو کیا میں بھی چلی جاؤں اچھا کون سے پارک میں جا رہا ہے تمہارا ٹرپ رکشندہ بیگم بدستور اپنے شاپنگز میں مصروف تھی شاید وہ یہ سمجھتی کہ اندرونے شہر کہیں جانا ہوگا اما یہ کوئی پرائمیر سکول کا ٹرپ نہیں ہے کالج سٹوڈنز جا رہے ہیں ٹرپ پر کسی پارک میں نہیں جانا ہم نے مری جانا ہے اینہ کی بات پر رکشندہ بیگم کے ہاتھ تھامے تھے وہ بولی مری وہ بھی تم جاؤگی سوچنا بھی مات بی بی ہمارے ہاں جوان جہاں لڑکیوں کو اکیلے کہیں بیجنے کا رواج نہیں ہے اما میں اکیلی کہاں جا رہی ہوں پوری کلاس کی سٹوڈنز ہیں میرے ساتھ ہماری ٹیچرز ساتھ ہوں گے اور آپ کی بیٹی کوئی انوکھی تو ہے نہیں جو وہاں اسے کوئی نگل جائے گا اینہ نے غصے سے اما سے بات کی تو بولی تم نہ اپنے دماغ سے یہ خناس نکال ہی دو جس کو جانا ہے جائے مگر تم کہیں نہیں جاری لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہم نے اما ستخ لہجے میں کہتی وہاں سے اٹھی شاپنگ بیگز اٹھائے اور اندر کی جانب بڑھ گئی اما آپ کو ہر وقت لوگوں کی ہی کیوں بڑی رہتی ہے یا آپ نے تے کیا ہوا ہے کہ میرا کوئی بھی خواب آپ کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیں گی اینہ بھی پیر پٹکتی ان کے پیشے چلی آئی اسے سخت غصہ آتا تھا اما کی ایسی سوچ پر انہیں کہیں آنے جانے کی عزادی نہیں دیتی تھی وہ ہاں بھائی تمہاری دشمن جو ہوئی میں تب ہی تو تمہارے خواب پورے نہیں ہونے دیتی تم بھی خواب دیکھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہو تم میں اگر تمہیں اجازت دے بھی دوں میں اگر تمہیں اجازت دے بھی دوں جانے کی تو مفت میں تو نہیں لے کر جائیں گے نا وہ تمہیں آخر وہاں فیز بھی تو ادا کرنی ہوگی اس بات پر اینہ ایک پل کو چپ ہوئی اور بولی جی اما وہ پانچ ہزار روپے ہر سٹوڈنز کو ادا کرنے ہیں اینہ اچھی طرح سے واقف تھی کہ پانچ ہزار روپے کی ان کے ہاں کتنی زیادہ اہمیت ہے اچھا اور یہ پانچ ہزار روپے کہاں سے لاؤ گی تم گھر کے حالات سے واقف نہیں ہو گیا جانتی ہونا کہ سارا دن گھرمی میں تمہارے مامو کام کرتے کرتے بے حال ہو جاتے ہیں تب کہیں جا کر اس گھر کا چولہ جلتا ہے ایسے میں ان آیاشیوں پر خرچ کرنے کے لیے رقم کہاں سے آئے گی پہلے ہی کھینچتان کر گزارہ ہوتا ہے کمیٹین ڈال ڈال کر میں زرمین کا جہیز بنا رہی ہوں اس کے بعد تمہارے لئے بھی کچھ بنانا ہے جو پانچ ہزار یہاں خرچ کرنا ہے اس کی میں کوئی چیز کیوں نہ لے کر رکھوں تمہارے جہیز کے لیے اور ان فضول خرچیوں کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے اینا بیٹے اما چونکہ حقیقت پسند تھی تو انہوں نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اینا کے خواب کو چکنا چور کیا تھا مگر اما آپ کو میری ہر بات فضول کیوں لگتی ہے میری ہر خواہش کو آپ فضول خرچی میں کیوں شمار کرتی ہیں میری تمام فرنڈز جا رہی ہیں کیا کہون سے جا کر کہ میری گھر میں اتنی بھی وقت نہیں کہ جو ٹرپ کے لیے پانچ ہزار پہ مل سکے مجھے خود تو آپ لوگوں نے کہیں لے کر جانا ہوتا نہیں اگر مجھے موقع مل رہی رہا ہے تو جانے کا تو اس میں بھی آپ رکاوٹ کھڑی کر دیں کم از کم کوئی ایک شوق تو پورا ہو لینے تھے میرا اینہ اب بحث پر اتر آئی تھی اینہ تم اپنے یہ نرالش شوق اپنے سسرال جا کر ہی پورے کرنا میں تمہیں تمہارے ٹرپ کے لیے پانچ ہزار پہ دے کر مہینے کے احتدام پر گھر والوں کو بھوکا نہیں مار سکتی اور اگر اتنا ہی شوق ہے نہ جانے کا تم مجھے بھیج دو اور کر لو اپنے شوق پورے اما اس بحث سے تنگ آ کر تلخ لحشے میں کہہ گئی تھی مگر اما یہاں ماں باپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمیں ترسنا پڑتا ہے تو اس سسرال والوں سے کیا امید رکھیں ہم مجھے نہیں چاہیے کوئی سسرال اور نہ ہی کوئی جہاز آپ کر لے اپنی زد پوری میں بھی کھانا نہیں کہوں گی جب تک آپ مجھے چارے کی اجازت نہیں دیتی اینہ زدی لہنے میں کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی سیڑھیوں پر پڑھا اپنا بیک جھپڑنے کے سے انداز میں اٹھایا اور چھت پر بنے کمرے میں چلی گئی یہ اس کی ناراضگی کا واضح ثبوت تھا کچن مکھڑی زرمین نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا لیکن اس معاملے میں وہ بھی بے بس تھی اینہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی اور امہ بھی ان کے حالات واقعی ان سب خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے لیکن اینہ کچھ سوچنے سمجھے کوئی تیار ہوتی تب نہ رات کو وہ اکیلی چھت پر لیٹی تھی اور اس کی نگاہیں تاروں سے سجے آسمان پر تھی جبکہ دل ہی دل میں وہ اپنی غربت اور اپنے گھر کے حالات پر بھی کڑ رہی تھی تب ہی آہٹ محسوس ہونے پر گردن موڑی تو مامو کو چھت پر آتے دے گا ناراضگی کے اظہار کے دور پر اینہ نے اپنا بازو آنکھوں پر رکھا گویا یہ اشارہ دیا کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی اششت صاحب دوسری چارپائی کے سہارے سرحانے بیٹھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے سنے ہیں ہمارا بیٹا ناراض ہے یا کیا اینہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بولے اینہ میں تم سے مخاطب ہوں کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے وہ اینہ کی زد کے بارے میں جان چکے تھے تب ہی اس سے بات کرنے کے غرض سے چھت پر آئے تھے وہ بولی مامو مجھے بھوک نہیں ہے اینہ لاکھ خفا صحیح لیکن مامو کے سامنے ہار جاتی تھی چلو اٹھ کر بیٹھو بیٹا چلو اششت صاحب نے حکم دیتی ہو اس کا بازو اس کے آنکھوں سے ہٹایا چند پل کی خوشی کے بعد بلاخر وہ اٹھ گئی تھی دوپٹہ سر پر جمعے سر جھکا کر اب وہ چارپائی پر انگلیاں پھیر رہی تھی ناراض کیوں ہوں تم مامو اممہ نے نہیں بتایا آپ کو مگر میں تم سے سننا جاتا ہوں اینہ بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے مامو اممہ کو میری ہر بات سے اختلاف رہتا ہے میں کچھ بھی کہہ دوں میری بات پوری ہونے سے پہلے یہ وہ انکار کر دیتی ہیں میرے کالج کا ایک ٹرپ جا رہا ہے اور میں کچھ چھوٹی بچی تھوڑی ہوں جو وہاں گم ہو جاؤں گی اکیلی بھی نہیں جا رہی میری ساری فرنڈز کلاس فیلس اور ٹیچرز بھی جا رہی ہیں پھر بھی اممہ نے مجھے اجازت نہیں دی صاف چٹ انکار کر دیا اس کے بعد پیسوں کا بہانہ بنا دیا ایک چھوٹی سی تھی خواہش ہی ہے میری آپ لوگوں سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی کچھ بھی کہہ دو آگے سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ اپنی خواہشات اپنے سسرال جا کر پوری کرنا اور سسرال والے بعد میں یہ کہہ کر چپ کروا دیں گے کہ یہ سب چونچلیں ماں باپ کے گھر پورے کر کے آنے تھے مامو ہم لڑک کیونکہ کیا غلطی ہوتی ہے جو دل کا ہر ارمان دل میں دوا کر رکھنا پڑتا ہے اینہ نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالی تھی ازجد صاحب کافی دیر خاموش بیٹھے رہے پھر سر اٹھا کر اینہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی وہ بولے دیکھو بیٹا وہ ماں ہے تمہاری اور کوئی بھی ماں اپنے بچوں کا برا نہیں چاہ سکتی سارے گھر کی ذمہ داری آبا کے سر ہے گھر کا نظام چلانا تمام اخراجات کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں پھر ان کی زندگی جس طرح سے گزری ہے وہ تمہیں ڈانٹی ہیں تاکہ تم میں صبر کا مادہ پیدا ہو جائے اور ان سب حالات و واقعات نے ان میں بھی تلخیاں بھر دی ہیں اگلے گھر جا کر تمہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ابھی آبا کے سر پر اور بھی بہت سی ٹینشنز ہیں زرمین کے سسرال والے ایک ڈیڑھ ہفتے میں نکاح کا کہہ رہیں تاکہ زرمین کے پاسپورٹ اور ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں رخصتی بھی جلدی کرنے پڑے گی کیونکہ دو ماہ بعد احمد کی واپسی کا ٹکٹ ہے اور وہ زرمین کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گا اور اتنے کم عرصے میں شادی کے اخراجات پورے کرنا ایک مشکل ترین کام ہے اس وقت ہمیں ایک ایک پیسی کی سخت ضرورت ہے میرے پاس بھی ابھی رقم اتنی نہیں ہے ورنہ میں تو میں اس شوق سے کبھی نہ روکتا ابھی میں کمپنی سے لون لینے کے لیے کوشش کر رہا ہوں تاکہ زرمین کی شادی آسانی سے ہو جائے تم تو میرا سمجھدار بچہ ہونا فیلحال میرے کہنے پر اپنی یہ زد چھوڑ دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ زرمین کی شادی کے بعد کچھ بھی کر کے تم سب کو ایک بار مری ضرور لے کر جاؤں گا حسیل صاحب اس وقت خود بھی بوری طرح پھنسے ہوئے تھے آج کل تو ان کے پاس پیٹرول تاکہ پیسے نہیں تھے ایک آفیس کولیک سے کچھ رقم لی تھی تاکہ آفیس آنے جانے کے لیے پیٹرول تاڑھ لوا سکیں بائک میں اسے میں پانچ ہزار روپے کا بندوبست کرنا ان کے لیے واقعی ایک مشکل کام تھا اینہ کتنی دیر خاموشی سے بیٹھی رہی وہ ماموں کی بات سمجھ رہی تھی اور گھر کے حالات کا بھی علم تھا اسے لیکن کمبخت دل اس کا ایک ہی زد پر عڑا تھا اینہ کچھ کہو گی نہیں تم اچھا ٹھیک ہے بیٹا اٹھو ناراضگی ختم کرو اپنی میں صبح اپنا فون بیچ کر کوئی سستہ سستہ فون لے لیتا ہوں باقی رقم سے تم ٹرپ کے لیے فیس دے دینا لیکن آبا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بارے میں ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لگ جائے گی عزید صاحب نے لہجے کو نرم بڑانے کی کوشش کی تو اینہ نے ان کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا مامو کی اتنی محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی مامو نے ایک ماہ قبل ہی اپنے لیے انڈرویڈ فون لیا تھا کیونکہ آفیس ورک کے دوران انہیں تصویر لے کر کمپنی کو فورڈ کرنی ہوتی تھی اور اب مامو وہ سیل فون بیچنے پر بھی تیار ہو گئے تھے وہ فورڈ ولی نہیں مامو اس کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں جاری ٹرپ پہ ویسے بھی ٹرپ پر جانے کا مزہ تو فیملی کے ساتھ ہی آتا ہے نا آپی کی شادی کے بعد ہم سب جائیں گے مری آپی اور احمد بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے اس نے اپنی آنکھوں کو بچوں کی طرح رگڑتے ہوئے جواب دیا تو اسشے صاحب کے لبوں پر فیکی سی مسکراہت بکری تھی وہ جانتے تھے کہ اینہ کے دل کی اس وقت کیا حالت ہوگی لیکن یہ بخالات اور غربت چلو بیٹا آج ہو نیچے کھانا کھالو ہمارے ساتھ ورنہ تم ہی کہتی ہونا کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے انسان جلدی بوڑا ہو جاتا ہے اور اگر تم اتنی جلدی بوڑی ہوگی تو مری میں پہاڑوں پر چڑھو گی کیسے ہائیکنگ کیسے کرو گی مامو اب اس سے مضاہ برے لہجے میں کہہ رہے تھے اور ان کی بات پر اینہ بھی ہنس پڑی پھر یوں ہی باتیں کرتے ہو ان کے ساتھ نیچے چلی آئی کہ وہ اپنے رویے سے گھر انہوں کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی اور اس سے اگلا دن تلو ہو کر غروب ہونے جا رہا تھا بارش کے باعث موسم میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی تب ہی وہ اپنی شال اپنے وجود کے گر لپیٹے چھت پر کھڑی دور افق پر غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی اس کی نگاہیں تو اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے پرندوں پر جمعی تھی جبکہ ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا کالیش ٹرپ کا سنتے ہی وہ نہ جانے کیا کیا خواب سجا چکی تھی لیکن مامو کے سمجھانے کے بعد آج وہ لسٹ میں سے اپنا نام کٹوائی تھی اس کی ساری فرینڈز نے اس بات پر احتجاج کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں جاری ٹرپ پر لیکن اینہ نے یہ کہہ کر جان چھوڑا لی کہ اسے گھر سے اجازت نہیں ملی اور وہ اپنی آپی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے اس لیے نہیں جا سکتی وہ انہیں نہ جانے کی اصل وجہ بھی نہ بتا پائی تھی پیسوں کا ایسا کچھ خاص مسئلہ نہیں تھا وہ جانتی تھی کہ فرینڈز کو اس بارے میں بتانے سے یہ مسئلہ چھٹکیوں میں حل ہو جائے گا لیکن اپنی دوستوں سے یہ مالی مدد لینا اینہ کی انا کو گوارا نہیں تھا وہ اپنی دوستوں کے سامنے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھرم توڑا نہیں چاہتی تھی تب ہی اس نے اپنے ہارن سی لیے تھے اس کا دل دکھا تھا انگار کرتے ہوئے لیکن گھر والوں کی مجبوری کو بھی تو سمجھنا تھا نا اس نے اور پتہ نہیں اس کی زندگی میں کب وہ دن آنا تھا جب وہ بغیر ہچ کچائے اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر سکتی اما کہتی تھی کہ اپنی خواہشات سسرال میں جا کر پوری کرنا لیکن کیا واقعی سسرال والے اس سب کی اجازت دیتے ہیں کیا معلوم وہاں اس سے بھی زیادہ پابندیاں ہو تو بھلا ایسی زندگی کا کیا فائدہ جہاں ترس ترس کر جینا پڑے ایک آسو اس کی آنکھ سے ٹپکا تھا اور پھر اس کی سوچیں بھٹکتے ہی سارم لگاری پر آن ٹھہری تھی آج دس دن ہو چکے تھے وہ نہ تو اسے کہیں نظر آئے تھا اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ ہوا تھا اینہ خود اپنی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیفیت اور اداسی اسی سارم لگاری کی وجہ سے ہیں یا ٹرے پر نہ جا پانے کی وجہ سے اور اس کے دل نے اسے جو جواب دیا تھا وہ اسے تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی وہ سارم لگاری کی آدھی ہو چکی تھی یا شاید اس سے محبت کرنے لگی تھی تب ہی تو اس کا یوں نظر انداز کرنا اس کے دل کو چیر رہا تھا لا شوری طور پر وہ ہر پل ہر لمحہ اس کے رابطے کی منتظر تھی اور اس کی لاپرواہی پر گھلتی جا رہی تھی ہاں اس شوخ اور من موجی لڑکی کو بھی یہ عشق کا روگ لگ چکا تھا یہ محبت کا روگ اسے بھی اپنے پنجوں میں جکڑ چکا تھا وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب قریب ہی منڈر پر رکھے فون کی بیپ سنائی دی اینہ نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے میسج کھولا لکھا تھا سنا ہے یاد کرتے ہو سنا ہے یاد کرتے ہو کہ جب بھی شام ڈھلتی ہے ہجر میں جان چلتی ہے تم اپنی رات کا اکثر سکون برباد کرتے ہو سنا ہے کہ تم یاد کرتے ہو سکرین پر لکھے چند جگ مگاتے الفاظ اینہ کا سکون درہم برہم کر گئے تھے نمبر وہی تھا جس سے سارم نے کال کر کے زوبیا سے زبردستی معذرت کرائی تھی اینہ اس کا پہلا نمبر بھی بلیک لسٹ سے ہٹا چکی تھی لیکن سارم لگاری اس بات سے بے خبر تھا تب ہی نئے نمبر سے اس نے اسے میسج کیا تھا اور ہر ارپل اس نمبر سے میسج یا کال کا انتظار کرنے والی اینہ آج اس کا میسج دیکھ کر سٹ پٹا گئی تھی اپنے ہی جذبات سے گھبرا کر اینہ نے فون واپس رکھ دیا اگلے ہی پل کال آنے لگی تو اینہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا چھت پر اس کی سوا کوئی نہیں تھا وہ بھی کشم کش کے عالم میں تھی کہ کال ریسیو کرے یا نہیں ایک بار فون بج بج کر بند ہو گیا لیکن اگلے ہی پل پھر سے کال آنے لگی تو اینہ نے شال کندو پر درست کرتے ہوئی کال ریسیو کی ہلو اینہ کی آواز انتہائی دھیمی تھی شاید چند لمحے قبل کی سوچوں کا اثر تھا جو اپنے لہجے کی اداسی چھپا نہیں پائی تھی اور مقابل تو تھا ہی اتنا انتہائی زیرک پل میں اس کی اداسی کو بھام کیا اور بولا اینہ اداس کیوں ہے آپ اس کے پوچھنے پر اینہ حیران سی رہ گئی اور بولی تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں اداس ہوں اچھا مطلب میرا اندازت درست نکلا آپ واقعی اداس ہیں کہیں مجھے مس تو نہیں کر رہی تھی سارم لگاری ابھی ہی ائرپورٹ سے نکلا تھا پاکستان پہنچتے ہی اس نے پہلی کال اینہ کو کی تھی وہ بولی جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں اینہ نے فورا انکار کیا سارم لگاری کی بات سچ تھی لیکن وہ مر کر بھی اس بات کا اقرار نہیں کر سکتی تھی اس کے سامنے آہ بہت ظالم ہے آپ کبھی تو مجھے خوش فہم ہو لینے دیا کریں سارم لگاری اس کا موٹ چینج کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اس کی بات پر اینہ کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہت بکری وہ پھر وہ بولی حقیقت میں زندہ رہنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ خوش فہمیاں اکثر مروا دیتی ہیں انسان کو اینہ کا لہجہ بہت گہرا تھا لیکن وہ بولا لیکن کبھی کبھی یہی خوش فہمیاں جینے کی وجہ بھی تو بن جاتی ہیں تو کیوں نہ خوش فہمیاں میں رہ کر زندگی سے خوشیاں کشید لی جائیں سارم لگاری کا لہجہ بھی ہلکا پھلکا ساتھا اینہ چپسی ہوگی تو وہ بولا کوئی بات نہیں کریں گی آپ جبکہ اینہ کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں دل اس کا سارم لگاری کی آواز سن کر پر سکون ہو چکا تھا اور اب صرف اسے سننا چاہتا تھا ایک بات کہوں مانو گے اینہ کو اس پل زبیر اور اس کی التجاہ یاد آئی تھی تب ہی سارم لگاری سے بات کرنے کا خیال آیا وہ فوراں بولا آپ حکم تو کرو اینہ نے کہا تمہارا ڈرائیور زبیر جسے تم نے جاب سے نکال دیا تھا اسے واپس جاب پر رکھ لو اس کی سزا ختم کر دو اینہ نے لب کارتے ہو گزارش کی اسے ڈر تھا کہ کہیں اس بات پر سارم لگاری اس پر غصہ نہ کر جائے لیکن اسے یہ بھی گلد تھا کہ زبیر کی روزی چھن جانے کی وجہ کہیں نہ کہیں وہ بھی تھی اچھا اور یہ سفارش آپ کس کے کہنے پر کر رہی ہیں حسب توقع سارم لگاری کا لہجہ سنجیدہ ہوا تھا وہ بولی میں جھوٹ نہیں بولوں گی زبیر نے ہی بتایا مجھے لیکن میں کسی مجبوری کے عالم میں یہ بات نہیں کر رہی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ اس کی جاب جانے کی وجہ کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں اس کی بات پر سارم لگاری نے اپنے ہونٹ پیچھیں اور بولا اینہ جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار آپ ہرگز نہیں ہیں آپ نہیں جانتے کہ اس نے کیا کیا ہے جو غلطی اس نے کی ہے اسے اس غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا اسے سزا ملنا سارم لگاری کی ابھی بات مکمل ہی نہ ہوئی پائی تھی جب اینہ نے اس کی بات کرٹی اور بولی میں سب کچھ جانتی ہوں اور جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لئے اسے معاف کر چکی ہیں زوبیہ کو بھی اور زبیر کو بھی تم اس کی روزی کا وسیلہ ہو تو اس سے اس کی روزی مت چھینو کسی اور کو بھی تو ڈرائیور کی جاب پر رکھنا ہی ہے تو اسے کیوں نہیں وہ مجبور ہے بے بس ہے اور سب سے بڑھ کر اپنی غلطی پر شربندہ ہے تو کیا تم اسے اس غلطی کیلئے معاف نہیں کر سکتے اینہ جانتی تھی کہ غریب گھرانوں کی حالات کیسے ہوتے ہیں اور کل کی ساری گفتگو کے بعد اسے زبیر کا دکھ سمجھ بھی آ رہا تھا تب ہی اس نے ہر حال میں ساری ملوگاری کو منانے کا تہیہ کر لیا تھا اس کی باتوں پر ساری ملوگاری نے گہری سانس لی پھر اپنی پہشانی مسلی اور بولا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن میری بھی ایک شرط ہے کیسی شرط بتلے میں آپ مجھے سچ سچ بتائیں گی کہ میری کال آنے سے پہلے آپ اداس کیوں تھی ساری ملوگاری نے اپنی شرط بیان کی تو وہ بولی کچھ خاص وجہ نہیں بتانے لائک میں بس یوں ہی اینہ نے کوئی بہانہ تراشنا چاہا تو وہ بولا خاص نہیں تو عام ہی صحیح بس میں وجہ جانا چاہتا ہوں اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا ساری ملوگاری کی بات کے بعد اینہ کے باس اب کوئی بھی راہ فرار نہیں تھی وہ بولی میرے کالیج کا ٹرپ جا رہا ہے اگلے ہفتے اور میں بھی جانا چاہ رہی تھی لیکن اجازت نہیں ملی گھر سے الٹا امہ سے اچھی خاصی بیزتی بھی ہوگی میری اینہ نے موب سورتے ہو کہا تو وہ بولا آپ کچھ زیادہ ہی صفائی پسند اور سلی کا مند ہے نا شاید تب ہی آپ کی اپنی ماں سے بنتی نہیں ساری ملوگاری نے اسے چھیڑتے ہو کہا وہ ان سب باتوں کا حوالہ دے رہا تھا جب پہلی بار کال کرنے پر اینہ کو کال ڈسکرنٹ کرنے کا خیال ہی نہیں رہا اور ساری ملوگاری نے امہ کے ہاتھ ہونے والی اس کی ساری عزت افسائی منوان سن لی تھی نہیں جی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں وہ تو بس کبھی خوبار ایسا ہو ہی جاتا ہے ہینا نے شرمندہ سے لہجے میں صفائی دینا چاہی تو جواباً ساری ملوگاری کبھی کہہ کہہ سنائی دیا اچھا میں مزاک کر رہا تھا ٹرپ پر جانے کی اجازت کیوں نہیں ملی آپ کو یہی دو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں لائف کو انجوائی کرنے کے لیے وہ دراصل امہ کہتی ہیں کہ جو پانچ ہزار پر ٹرپ پر لگانا ہے بہتر نہیں کہ اسی پانچ ہزار سے وہ میرے جہز کی کوئی چیز بنا کر رکھ لیں اینا بے ساختگی میں ہی کہہ گئی لیکن پھر زبان دانتو ترے دبا لی ساتھ ہی اپنا ماتھا پیٹتے ہو خود کو کوسا کہ اسے یہ سب بتانے کی کیا ضرورت تھی واو سٹرینج دیکھیں آپ ان سے کہنا کہ جہز بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں آپ مجھے مل جائیں وہ ہی کافی ہے ساری ملوگاری بھی روانگی میں کہہ کیا جبکہ اس کی بات پر اینہ چونک اٹھی اور بولی کیا مطلب ہے آپ کا تب ہی ساری ملوگاری فوراں سملا اور بولا میرا مطلب ہے کہ پیرنٹس اپنی بیٹی دے رہے ہوتے ہیں کیا وہ کافی نہیں ہوتا جہز بنانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہر لڑکے کو چاہیے نہ کہ پہلے سیٹل ہو کر اپنا گھر اسٹیبلش کر لے اور اس کے بعد شادی کرے ساری ملوگاری نے فوراں بات بنائی تو وہ بولی نہیں آج کل یہ کون سوچتا ہے ہر کوئی مو پھاڑ کر جہز مانگتا ہے چاہے اس چکر میں لڑکی کے والدین کرس کے بوجھ دلے ہے کیوں نہ دب جائیں اینہ افسردہ لہجے میں بولی تھی ویل اب ایسا بھی نہیں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جنہیں ٹھیک ہے پھر بات ہوگی اور ایک اور بات اداس مت ہوا کریں کیونکہ آپ کے چہرے پر اداسی نہیں ججتی یہ کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اس کی گاڑی پورچ میں رکی تو سارے ملوگاری نے الودائیہ کے ہمتے ہوئے اس سے رابطہ ختم کر لیا تھا اینہ نے بھی فون کان سے ہٹھا لیا تھا مغرب ہو چکی تھی اور اندھیرہ پھیلنے لگا تھا وہ شال سر پہ لیتی نماز کی گھر سے نیچے جانے کیلئے سیڑھیوں کے جانب بڑھ گئی اگلے دنوں کلاس روم میں بیٹھی بے دھیانی کے عالم میں سامنے پڑھے ریجسٹر پر آڑی ترشی لکیریں کھینچ رہی تھی سامنے روسٹرم کے پیشے موجود سر لسٹ دے کر ان تمام سٹوڈنس کے نام آناؤس کر رہے تھے جن کا نام ٹرپ کے لیے فائنل ہو چکا تھا اور جن کی فیس بھی جمع ہو چکی تھی اینہ اس وقت سر کی طرف متوجہ نہیں تھی جب اسے جانا ہی نہیں تھا تو جانے والوں کے نام سن کر کیا کرتی یوں ہی لکیریں کھیجتے کھیجتے ایک دم اس کے ہاتھ تھمے تھے سر کا آناؤس کیا کے نام سن کر اسے لگا تھا شاید سر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ اس نے تو فیس جمع ہی نہیں کروائی تھی پھر بھلا اس کا نام لسٹ میں کیسے ہو زکتا تھا اینہ نے ناسمجھی سے سر کو دیکھا اور پھر برابر بیٹھی شانزے کو شانزے نے بھی حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی اینہ کی بچی جھوڑ کیوں بولا تھا ہم سے خود تو ٹرپ کی فیس سمر بھی کروا چکی ہو اور ہم سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں ٹرپ پر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی شانزے نے سرگوشی کے انداز میں اسے آڑے ہاتھوں لیا مطلب اینہ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی اس کا نام واقعی لسٹ میں موجود تھا لیکن شانزے میں نے تو کوئی فیس سمیٹ نہیں کروائی تھی شاید سر سے نام لکھنے میں کوئی غلط ہی ہوئی ہو اینہ کی بچی مزاق بن کرو آپ ہماری پوری کلاس میں اس نام کی کوئی اور لڑکی نہیں ہے اور سر نے تمہارا نام ہی اناؤس کیا ہے ہمیں خام ہاں کل سے پریشان کیا ہوتا شکر ہے کہ تم بھی جا رہی ہوں ہمارے ساتھ ورنہ کل سے تو میرا موڈ بہت خراب ہو رہا تھا تمہاری بات سن کر نام اناؤس کرنے کے بعد سر جا چکے تھے تب ہی شانزے نے سامنے موجود کتابیں سمیٹی تو اینہ بھی اس کے تقلیل میں اٹھ کھڑی ہوئی کیا ہوا ایسے گمسم کی ہو خوش ہو جاوان اب ہم پانچوں فرنڈ ایک ساٹھ ٹرپ پر جا رہی ہیں رمشا نے بھی اسے خاموش دے کر بات کی تو وہ بولی نہیں کچھ نہیں خوش ہوں میں اس سے مسکرانے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر بعد وہ سر وحید کے پاس موجود تھی سر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میری ٹرپ فیس کس نے سمیٹ کروائی ہے اینہ کو نجانے کیوں سارم لگاری پر شخص تھا کیونکہ اسجد صاحب کا اگر ایسا کوئی ارادہ ہوتا تو وہ اینہ سے بات ضرور کرتے اس کے گھر والوں کے علاوہ سارم لگاری کو ہی علم تھا اس ٹرپ کا تو کیا اس نے اینہ کی سوچوں کے تسلسل کو سر وحید کی آواز نے توڑا جی اینہ صبح زبیر نامی کوئی بندہ آیا تھا وہ ہی آپ کی فیس ادا کر کے گیا ہے سر وحید خود زبیر سے ملے تھے شاید تب ہی انہیں یاد تھا اینہ نے اپنے لب بینچ لیے اسے سارم لگاری سے یہ توقع ہرگز نہیں دی تینکیو سر وہ ہلکی سی آواز میں کہتی واپس مڑ گئی اور سوچا کہ سارم لگاری کی ان مہربانی کے مقصد کیا تھا وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا اس سب سے کوئی بھی شخص بدلے میں کسی چیز کی توقع رکھے بغیر کسی کی مدد نہیں کرتا تو پھر سارم لگاری یہ سب کیوں کر رہا تھا اینہ کا ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اس نے آج سارم لگاری سے دو ڈوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا یہ چھپن چھپائی کا کھیل آخر کب تک جاری رہنا تھا وہ اپنے ارادے اور اپنا مقصد واضح الفاظ میں بتا دے تو بہتر تھا کوری سے گھر آتے ہی انہ نے سارم کو کال کی لیکن وہ شاید کہیں بیزی تھا تب ہی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا انہ وقفے وقفے سے اس کا نمبر ٹرائی کرتی رہی لیکن بے سود اثر کے بعد سارم لگاری نے خود کال کی انہ نے ایک پل کا وقفہ کیے بغیر اس کی کال ریسیو کی تو وہ بولا بہت معذرت میں ایک بہت ضروری میٹنگ میں تھا اور میرا سیل فون سائلنٹ پر تھا تب ہی آپ کی کالز کا علم نہیں ہو سکا انہ فوراں بولی آج کی اس حرکت کا مقصد کیا تھا انہ صبح سے تپی ہوئی تھی تب ہی اس کی سلام کا جواب دیئے گا بغیر کڑے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی تو وہ بولا کونسی حرکت یہی کہ زبیر کے ہاتھوں میرے کالج میں میرے ٹرپ کے لیے فیس ادا کرنے والی سارم لگاری اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا اور بولی اور بولا تو آپ کے خوشی نہیں ہوئی کہ آپ کے کہنے پر میں نے زبیر کو واپس جواب پر رکھ لیا ہے سارم لگاری گاڑی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ای میلز چیک کر رہا تھا ابھی کچھ ہی دیر تک اس کی ایک فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ تھی انہ بولی دیکھو بات کو بدلنے کی کوشش مت کرو مجھے صاف صاف جواب چاہیے آج چاہتے کیوں تم کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ یہ نے کنے جانے کس بات پر غصہ آیا تھا سارم لگاری بولا اس لیے کہ تاکہ ایک پیاری سی لڑکی اپنی اداسیوں کو بھول کر اپنی زندگی سے خوشیاں حاصل کر سکے دیکھو میری اناپ ورست تبیت کو کسی کا بھی احسان لینا ہرگز گوارہ نہیں اور ایک اور بات میری خوشیاں یا اداسیاں تمہاری ذمہ داری نہیں سمجھے تم میرے گھر والی ابھی زندہ ہیں اور ان سب فکروں کے لیے اینہ کا لہجہ سپار تھا سارم لگاری نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹا کر خود کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی اور بولا آپ ہر وقت لڑنے مرنے پر ہی تیار کیوں رہتی ہیں آرام سے بات نہیں ہو سکتی کیا سارم کی بات پر اینہ کا غصہ مزید بڑھا اور بولی نہیں کر سکتی میں آرام سے بات سارم لگاری مجھے تمہاری مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں مجھے کوئی بکاؤ مال سمجھا ہو تم نے جو ہر جگہ اپنی امیری کا روپ جماتے ہو یا مجھے جھتانے کی کوشش کرتے ہو کہ میں ایک غریب گھرانے سے ہوں تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح میں تم پر ریچ جاؤں گی یا تمہاری اس دولت سے متاثر ہو جاؤں گی اینہ کی عزت نفس پر چوٹ پڑی تھی وہ تو اپنی دوستوں تک سے ماری مدل دینے کی قائل نہیں تھی کہاں سارم لگاری جیسے ایک غیر اور اجنبی بندہ جس شڑا بینہ اب ایک اور لفظ نہیں جو بات میں نے آج تک سوچی بھی نہیں آپ کے بارے میں اس بات کے لیے آپ خود سے کیسے اندازے لگا سکتی ہیں سارم لگاری کو اس کے اس لفظ بکاؤ مال پر غصہ آیا تھا تب ہی تو وہ اپنا غصہ ضبط نہ کر پیا اینہ بولی جو سچ ہے میں نے وہی کہا ہے کیونکہ میں تمہاری یہ مدل کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتی اینہ کچھ کہہ رہی تھی جب سارم لگاری نے اس کے بات کارٹی اور بولا ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو آپ اس رکم کو ادھار سمجھ لیجئے جب آپ کے پاس پیسے ہوتا بھی یہ کرز واپس کر دیجئے گا now excuse me مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے good bye سارم لگاری کا موڈ حد درجہ خراب ہو چکا تھا تب ہی وہ فوراں کال کارڈ کے موبائل بند کر دیا اس نے اینہ نے بھی لب بینج کر فون بستر پر پھینک دیا رات کو کھانا کھانے کے بعد اسجد صاحب رکشندہ بیگم کے پاس آئے تھے اینہ اور زرمین اس وقت چھت پر جا چکی تھی تب ہی یہ بہتر موقع لگا تھا انہیں بات کرنے کے لیے آپا یہ کچھ رکم ہے اینہ کو دے دیجئے گا اور اسے کہیے گا کہ اپنے ٹرپ کی فیس جمع کروا دے کالج میں اور باقی پیسوں سے اپنے لیے کچھ گرم کپڑے لے لیں مری میں تو سردی ہوگی نا ان دنوں اسجد صاحب نے ایک لفافہ رکشندہ بیگم کی جانب بڑھایا تو وہ بولے لیکن اسجد تم یہ رکم کہاں سے لائے رکشندہ بیگم حیران ہوئی کیونکہ ابھی تو تنخواہ ملنے بھی وقت ابھی تو سیلری ملنے بھی بھی وقت تھا آپا ایک دو سے ادھا لی ہے جب سیلری ملے گی تو میں اسے لٹا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں اگلے ماں کھینج تارم کر گزارا کر ہی لیں گے اسجد اب ایسے بھی کوئی آفت نہیں آگئی تھی جو تم اپنے دوستوں سے ادھار مانگتے پھر رہے ہو میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں جائے گی ٹریپر تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اس کے نہ جانے پر یہ پکڑو یہ رکم اور واپس دے کر آؤ اپنے دوست کو رکشندہ بیگم نے لفافہ انہیں واپس کرنا چاہا وہ تو پہلے ہی اپنے بھائی کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی کہ ان کی اولاد کی پرش وہ کر رہے تھے اب انہیں یوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاکتے دیکھ کر رکشندہ بیگم کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا ارے آپا کچھ نہیں ہوتا بچی ہے وہ خواہش کر بیٹھی ہے تو کیوں اس کے دل کو توڑنا میں نہیں چاہتا کہ زرمین اور عینہ کے دل میں کبھی بھی یہ بات آئے کہ اگر آج ان کا باپ زندہ ہوتا تو انہیں اپنی خواہشات کو دبانا نہ پڑتا جب تک میں زندہ ہوں ہر ممکن کوشش کروں گا ان کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کی عزید صاحب کے دل میں اپنی دونوں بھانجیوں کے لئے محبت تھی کیونکہ وہی تو تھی ان کا کل اساسہ انہوں نے اپنی بہن اور بھانجیوں کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی رکشندہ بیگم کتنے ہی پل ان کے جھوریوں برے چہرے کو دیکھتی گئی تو عزید تم خود اسے یہ رقم دے دو جا کر آپ اینہ سے بدگمان کیوں رہتی ہیں ہر وقت آپ بھی تو اسے ڈانٹے ہی رہتی ہیں یہ رقم میں نے آپ کو اس لئے تھمائی ہے تاکہ آپ کے رقم دینے پر اس کے دل سے آپ کے لئے غلط فہمیں دور ہو سکیں اسے بھی اچھا لگے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کا مان رکھا عزید صاحب کی بات پر رکشندہ بیگم کبھی دل بھر آیا وہ جانتی تھی کہ اینہ ان سے بدگمان ہے اور اس میں زیادہ ہاتھ ان کی ڈانٹ ٹپٹ کا ہے لیکن یہ ڈانٹ ٹپٹ بھی بے حض ضروری تھی تاکہ اینہ کسی غلط راق پر نہ چل نکلے انہیں اینہ کی سرکش طبیعت سے خوف آتا تھا تب ہی تو اس پر بہت زیادہ سختی کرتی تھی ایک ماں تھی نا نہیں چاہتی تھی کہ اینہ کی آگے کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات آئیں آج اتوار تھا اور کالے سے چھٹی تھی تب ہی اینہ آج گھر کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی شاید احساس ذمہ داری بیدار ہو رہا تھا اس کے اندر ورنہ اینہ اور کام کر لے یہ کہاں لکھا تھا وہ اپنے اور زرمین کے بیٹ کی جادہیں درست کر رہی تھی جب رکشندہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی اینہ بیٹے سنو جی اممہ بیٹا تمہاری کالج کے ٹرپ کب جا رہا ہے اور کتے دن کا ٹرپ ہے اممہ بدھ کو یہاں سے روانہ ہوگے شاید دو دن کا ٹرپ ہے لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں بیٹا یہ کچھ پیسیں ہیں لے لو ٹرپ کے لئے فیس بھی جمع کروا دینا اور آج چھٹی کا دن ہے تو زرمین کے ساتھ جا کر اپنے لئے گرم کپڑے اور ضرورت کی اشیاء لے آؤ وہاں سردی بھی تو ہوگی نا رکشندہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑے ہزار ہزار کے چند نوٹس کی طرف بڑھائے جبکہ اینہ ان کی بات پر حیرت سے کبھی ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور کبھی ان کے بڑھائے ہوئے پیسوں کو اما آپ مجھے ٹرپ پر جانے کی اجازت دے رہی ہیں اینہ کے لہجے میں بے یقینی تھی کیا یہ کوئی خواب تھا رکشندہ بیگم اس کے اس انداز پر مسکرہ دی اور بولی ہاں میں نے سوچا میری بیٹی کی اتنی خواہش ہے جانے کی اپنی فرنڈز کے ساتھ تو میں کیوں کوئی رکاوٹ کھڑی کروں مستقبل تو نہ جانے کیسا ہوگا لیکن آج تو تمہیں خوشیاں حاصل کرنے سے روکنے کا کوئی حق نہیں مجھے یہ بات کرتے ہوئے رکشندہ بیگم کی آنکھیں نم ہو چکی تھی جس دن سے انہوں نے اینہ کو ٹرپ پر جانے سے منع کیا تھا اس دن سے وہ بجھ سی گئی تھی لیکن آج وہ پھر سے کھل اٹھی تھی اماں تھنکیو سو مچ آپ واقعی بہت اچھی ہیں اینہ نے خوشی کالے میں آگے بڑھ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور ان کے گال پر بوسا دیا رکشندہ بیگم کے دل پر دھرا بوجھ ہٹ چکا تھا ان کے بھائی نے صحیح کہا تھا کہ ان کے رکم دینے اور اینہ کی ایک چھوٹی سی بات کو مان لینے سے ماں بیٹی کے رشتے میں موجود ساری کسافتیں دھول جائیں گی آج انہیں سمجھ میں آیا تھا کہ ان کی ساری سختی اپنی جگہ ٹھیک تھی لیکن کبھی کبھر اولاد کی بات مان لینے میں اور ان کی خواہشات کا مان رکھنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہوتی لیکن اماں پیسے تو نہیں تھے آپ کے پاس پر یہ رکم کہاں سے آئی بس بیٹا کچھ رکم میرے پاس تھی کچھ تمہارے ماموں نے دیئے ہیں اچھا اب جلدی کرو تمہارے ماموں آتے ہیں تو ان کے ساتھ بائیک پر ہی چلی جانا تم دونوں بہنیں زرمین کو بھی اپنے لئے کچھ چیتے خریدنی ہیں رکشندہ بیگم نے اسے مزید سوالات کرنے کا موقع دیئے بغیر بات ختم کی اور کمرے سے چلی گئی جبکہ اینہ نے شکر کا سانس لیا وہ کل سے پریشان تھی کہ کیسے پانچ ہزار روپے حاصل کر کے سارم لگاری کی اس کی رکم لٹائے اور اپنے سر کا بوجھ ہلکہ کرے کیونکہ اسے بھی کسی کا احسان لینا گوارہ نہیں تھا لیکن شکر تھا خدا کا کہ اس کی مشکل حل ہو گئی تھی کچھ سوچتے ہوئے اینہ نے سارم لگاری کا نمبر ڈائل کیا بیل جا رہی تھی لیکن دوسری جانب سے کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی اینہ نے نچانے کتنی ہی بار نمبر ڈائل کیا لیکن ہر بار اس کی کال ریسیو نہ کی تھکھار کر اس نے فون رکھ دیا اور سوچا کہ عجیب بندہ ہے کبھی تو لگتا ہے کہ دنیا جہان کا فارغ ترین انسان ہے اور کبھی اتنا مصروف کے ایک کال تک ریسیو نہیں کرتا غصے سے اینہ کے چہرے کے زاویے بگڑے وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ سارم لگاری کی ناراضگی کا اظہار تھا شام ہونے میں کچھ وقت باگی تھا وہ ٹریولنگ بیگ میں اپنی ضروریات کی تمام چیزیں رکھ رہی تھی کر لیں ان لوگوں کو یہاں سے روانہ ہونا تھا وہ فارغ تھی تو سوچا آج ہی پیکنگ کر لے سب چیزیں بیگ میں رکھ کر وہ تنکیلی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ کچھ رہ تو نہیں گیا تب ہی نجانے کیسے ذہن میں پھر سے سارم لگاری کی یاد آئی گزشتہ دو دنوں میں وہ نجانے کتنی بار اس کا نمبر ملا چکی تھی لیکن وہ تو اس کی کال رسیو ہی نہیں کر رہا تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا وہ مصروف بھی ہوتا تو بعد میں کال بیک ضرور کرتا تھا انہ کو خود بھی احساس تھا کہ اس دن وہ کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ کہہ گئی تھی وہ تو بس اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا انہ نے ہی اس کی بات کا غلط مطلب لیا تھا اور وہ اسی غرض سے کالز کر رہی تھی کہ معذرت کرتے ہوئے سے اس کی رقم بھی لوٹا سکے لیکن وہ تو بات کرنے پر تیار ہی نہیں تھا انہ نے پھر کچھ سوچ کر بیک چھوڑا اور بیٹ کے سرھانے پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا پھر سے کسی امید کے تحت اس نے نمبر ملایا حیرت انگیز طور پر اب کی بار پہلی ہی بیل پر کال رسیو کر لے گئے تھی ہلو سارم لغاری سپیکنگ دوسری جلب سے بینہ سلام دعا کے اس کی بھاری مردانہ آواز سنائی دی لہجے میں اجنبی پن نمائی تھا انہ ایک پل کو چپ ہوئی اور بولی انہ ایک پل کو چپ ہوئی تو وہ بولا اگر بات نہیں کرنی تو بلا وجہ میرا وقت زائے کرنے کا کوئی مقصد سارم لغاری کے خوشک لہجے پر انہ کی جان ہوا ہونے لگی وہ بولی میں انہ بات کر رہی ہوں انہ کو لگا کہ شاید اس نے سکرین پر نمبر دیکھے بغیر کال رسیر کی تھی تب ہی یوں بات کر رہا تھا ہاں میں جانتا ہوں کہیے کیا کہنے آپ کو ایکچری مجھے معذر کرنے سے اس دن کیلئے غصے کے عالم میں پتہ نہیں کیا کیا بول دیا تھا میں نے انہ نے شرمندیسی کہا ٹھیک ہے کیجئے معذرت کیا کیا مطلب ہے ہوگا یہی مطلب کہ آپ نے معذرت کرنے کیلئے فون کیا ہے تو کریں ناماز سارم لغاری کا لہجہ رود لہجہ بدستور قائم تھا انہ کی بات نے اس کا دل دکھایا تھا اور اب اتنی جلدی معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ بولی ایم سوری اوکے ہو گیا معذرت ہوگی اب فون رکھوں میں سارم لغاری کی آواز بے تاثر تھی وہ بولی مجھے تم سے ملنا ہے اینہ جو بڑے روب سے ہر بات کرتی تھی آج نجانے کیوں بھیگی بلی بنی ہوئی تھی اس نے جواب دیا کس سلسے میں ملنا ہے آپ نے مجھ سے اب کی بار سارم لغاری کا لہجہ قدر نرم ہوا تھا اسے لگا تھا کہ شاید اینہ بھی اسے مس کر رہی ہے تب ہی اسے ملنا چاہتی ہے تڑپا تو وہ بھی تھا ان دنوں میں لیکن اینہ کی باتوں سے ملنے والی تکلیف ابھی تک بھولی نہیں تھی اسے اینہ بولی میں نے تمہارا کرز لوٹانا ہے کیونکہ مجھے پیسے مل چکے ہیں اس لیے مچاہتی ہوں کہ جو رقم تم نے کالج فیس میں ادا کی تمہارا وہ ادھار چکا دوں اینہ نے اپنے کال کرنے کا مقصد بتایا اچھا تو اس دن سے آپ اس لیے کالز کر رہی تھی مجھے سارے ملوگاری کے چہرے پر غصے سے پھر تاثرات سختی میں بدل چکے تھے مجھا رہے جو یہ لڑکی ذرا بھی ہوش کے ناخن لینے تھے اسے ہاں دراصل میں اینہ کچھ کہتی جب سارے ملوگاری نے اس کے بات کارٹی اور بولا ابھی چند دن تک میں بہت مصروف ہوں اس لیے ملاقات ممکن نہیں ہے بائے وہ سر محضر کے کہہ کر کال کارٹ گیا تھا جبکہ اینہ اس کے اس رد عمر پر حیران و پریشانس ہی رہ گئی اگلی صبح اینہ کی آنکھ کھولی تو ان کی بس اس وقت نتیہ گلی جانے والی سڑک پر تھی صبح کا اجالہ اجالہ بھی پھیل رہا تھا اور یہ حسین منظر دیکھ کر اینہ تو گویا مسہور ہو کر رہ گئی تھی بس کی گھڑکی سے باہر ہر طرف برف دکھائی دے رہی تھی ہر طرف ہلکہ ہلکہ سا اندیرہ پھیلا تھا اور اسے میں کچھ ہی فاصلے پر لڑکی لکڑی سے بنا ایک چھوٹا سکھ گھر اور اس گھر کے باہر لگے واحد بلپ سے نکلتی سنہری روشنی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی اس گھر کے قریب ہی درختوں کے جھنڈ میں کچھ بندر بھی ادھر ادھر اٹھکلیاں کرتے دکھائی دے رہے تھے اف اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے رمشا رمشا اٹھو یار سیل فون نکالو اور اس منظر کی پکچر لو ہینا نے رمشا کو جھنجوڑا تو وہ خود سیل فون لے کر نہیں آئی تھی رمشا کے سیل فون کا کیمرہ کافی اچھا تھا اور وہ ڈیجیٹل کیمرہ بھی ساتھ لائی تھی انہوں نے تیع کیا تھا کہ اسی کیمرے سے ساری فوٹوز لیں گی چلو باہر چل کر اپنی پکچرز بھی بناتے ہیں نا یہاں بس میں بیٹھ کر خاک مز آئے گا شانزے ہانیا ایمن اٹھ پی جاؤ گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہو تم کیا ہم لوگ انجوئی کرنے آئے یہاں نیند اپنی گھر جاگر پوری کر لینا رمشا نے باقی تینوں کو بھی اٹھایا اور پھر پوری بس میں موجود سٹوڈنٹس ساری رات حلہ گلا کرنے کے بعد چونکہ ایک گھنٹہ پہلے ہی سوئے تھے تب ہی اس وقت ہر کوئی نیند کے عالم میں تھا وہ پانچ ہوا بس سے اتر کر ساتھ لائی گئی پانی کی باٹل سے ہاتھ مو دھو رہی تھی کچھ ہی فاصلے پر ان کے بس ڈرائیورز بھی کھڑے باتوں میں مشغول تھے آہستہ آہستہ دوسری لڑکیں بھی بیدار ہوتی بس سے نکل رہی تھی اینہ کا گروپ اب پکچرز لینے میں مگن تھا یار کتنی سردی ہے نا یہاں اینہ نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہونے مخاطب کیا اس کی ناک سرخ پڑھ رہی تھی اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی اس نے سیاہ جینز کے ساتھ سکن کلر کا لانگ کورٹ پہن رکھا تھا سیاہ سٹالر سے ہی ہجاب کیا تھا جس سے اس کے چہرے کی گوری رنگت مزید واضح ہو رہی تھی اور اب تو اس گوری رنگت میں سرخیاں گھل کر اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی پیرو میں بھی دو ساکس کے جوڑے پہنے کے بعد شیوز پہنے تھے اور اس کے باوجود اسے سردی لگ رہی تھی گرلز آجیں سب اس ہوتل میں جا کر فریش ہو جائیں پھر ناشتے کے بعد یہاں سے آگے بڑھیں گے ان کے ایک ٹیچر نے آواز دے کر سب کو بلایا سب ہی لڑکیوں اس ہوتل کے جانب بڑھ گئی جس کے دروازے پر ہی کالج کے لیے ویلکم کبورڈ لگا تھا ہیون نام تو بڑا اچھا رکھا ہے ہوتل کا یہ جگہ واقعی جنت ہی تو ہے اندر داخل ہوتے اینہ نے ہوتل کا نام پڑھا اور ساتھ ہی تفسرہ کر دیا یس اف کورس پاکستان کے ناؤڈرن ایریاز کسی جنت سے کم نہیں ہیں گلز اب بات یہ ہے کہ ہمارا پلان پہلے نتیا گلی جانے کا تھا یہاں سے تھوڑا ہی فاصلہ ہے نتیا گلی کا لیکن بدقسمتی سے برف باری کے وجہ سے آگے کا راستہ بند ہے اس لئے پلان تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے پہلے ہم لوگ کشمیر پوائنٹ جائیں گے پھر راستے کلیر ہونے کے بعد ڈیسائٹ کریں گے کہ کہاں جانا ہے ناشتہ کرنے کے بعد وہ سب ہوتل سے باہر آئے تھے جب ٹیچز نے انہیں یہ بری خبر سنائی سب نے اس سن کر مایوسی کا اظہار کیا لیکن خیر نتیا گلی نہ سہی کشمیر پوائنٹ تو جائیں گے ان کی بسیں ایک بار پھر روانہ ہو چکی تھی یار اینہ ہم یہاں ٹرپ پر آئے ہیں کم از کم یہاں تو اپنا ہجاب کھول دو اتنے خوبصورت بال ہیں تمہارے ہر وقت انہیں چھپائے رکھتی ہو رمشہ جو کشمیر پوائنٹ پر پہنچ کر انہیں سب کی تصاویر بنا رہی تھی اس نے اینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو بری نہیں بلکل نہیں میری آپ ہی کہتی ہیں کہ لڑکیوں کی کھلے بال اور ننگی ٹانگو پر جنات بہت جلدی آشک ہو جاتے ہیں اور مجھے تو ویسے ہی بھی جنات سے بہت ڈر لگتا ہے شکر کرو کہ مجھے یہاں جینس اور لانگ کوٹ پہنے کی اجازت مل گئی وہ بھی اس لیے کہ امہ کو اس بارے میں خبر نہیں اگر میری ماں نے مجھے اس لباس میں دیکھ لیا تو انہوں نے بے ہوش ہی ہو جانا ہے اور پھر جو جو لیکچرز مجھے سننے کو ملیں گے نا خدا کی پناہ میرے تو کان ہی پک جاتے ہیں اینہ نے امہ کا خیال آتے ہی ایک جھر جھری سے لی ٹرپ پر روانہ ہونے سے قبل امہ نے ڈھے ساری ہدایات بھی اس کے ساتھ باندھی تھی جنہیں وہ بھول نہیں سکتی تھی کام آن اینہ تم کس دنیا میں جی رہی ہو ابھی ہمیں ایک ساتھ اس ٹرپ پر آنے کا موقع ملا ہے آج کا دن یادگار ہے ہمارے لیے پھر نہ جانے دوبارہ ہم کب آئیں گے یہاں شاید کبھی نہیں کم از کم آج کے دن تو کھل کر جی لو اپنی اچھے چیپ پکچرز بنا لو تاکہ بعد میں ان پکچرز کو دے کر آج کے دن کی یاد بھی تازہ کر سکو رمشہ زد کر رہی تھی کہ اینہ اپنا ہجاب اتار کر ان کی طرح تھوڑی سی مارڈرن دیکھے اینہ نے رمشہ کو گھورتے ہو کہا کیا اچھے پکچرز بنانے کے لیے بے ہجاب ہونا ضروری ہے کیا اینہ کی بچی اب زیادہ شوخی مت بنو اتارو یہ ہجاب بس چند تصاویر لے لو کھولے بالوں کے ساتھ پھر ہجاب کر لینا اور ویسے بھی یہاں کون سا تمہاری آپی یہ امہ دیکھ رہی ہیں یار تمہارے بال اتنے پیارے لگتے ہیں کہ تم ہر وقت اپنے ہجاب میں بند رکھتی ہو شانزے نے بھی اینہ کو ڈانٹے ہوئے زبردستی اس کا ہجاب کھولا اور پھر کیچر اتارا تو سیاہ رشمی بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر فیسلتے چلے گئے نہیں کرو شانزے کتنا برا لگتا ہے بندہ اتنے لوگوں کے سامنے سے اینہ نے مضاہمت کرنی چاہیے تو ولی دیکھونا آپ کتنی موڈرن لگ رہی ہو تم رمشہ تم ذرا اپنا سٹرولر دو شانزے نے اینہ کی بات انسنی کرتے ہوئے رمشہ کو بگارا اور پھر اینہ کا سٹرولر رمشہ کو دیتے ہو اس کا سٹرولر لے کر اینہ کی گردن کے گفت سیٹ کیا واہو لکنگ بیوٹیفل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی باربری ڈال کھڑی ہو میرے سامنے شانزے اب ستائشی نگاہوں سے اینہ کو دیکھ رہی تھی جو اس زبردستی پر مو بسورے کھڑی تھی اچھا اب اپنی شکل تو سیلے کرو اور ذرا وہاں جا کر کھڑی ہو ہم تمہارے پوز بنائیں گے وہ پوز بنانا تاکہ تمہاری زبردستی تصویر آئیں شانزے نے اسے حکم سنایا تو اینہ انکار میں سر ہیرانے والی تھی جب شانزے کے پیشے کھڑی اپنی ایک گلاس میٹ پر نظر پڑی اس کی آنکھیں چمکنے لگی توبہ ذرا دو منٹ اپنی کیپ اور گلاسز دینا کچھ سوچ کر اینہ فوراں توبہ کی طرف بڑی تو توبہ نے ہلکی سے مسکرارت لبو پر ہجاب اتار ہی لیا تو کوئی نہ کیوں نہ خوبصورت دیکھنے کے لیے تھوڑا سا اور احتمام کر لیا جائے اینہ شرارتی مسکرارت لبو پر سجاتے ہوئے شانزے کی طرف دیکھ رہی تھی تو شانزے بھی ہنس تھی رمشاہ میں وہاں جا رہی ہوں برف کے درمیان میری بھی اچھے چھئی پکچر لینا اینہ نے کیپ سر پر پہنی گلاسز آنکھوں میں لگائے اور زور سے رمشاہ کو پکارا جو دوسری دو کلاس پھر اس کے ساتھ تصویر بنا رہی تھی ہاں تم جاؤ بس میں آتی ہوں رمشاہ کیمرے میں لی جانے والی پکچر دیکھ رہی تھی شانزے ہانیا اور ایمن بھی پکچر دیکھ رہی تھی اینہ کوئی مناسب سے جگہ تلاش کر رہی تھی جہاں بیک گراؤن اچھا ہے تب ہی ایک جگہ موجود برف کے دھیر کی جانب بڑھنے لگی گلاوس پہنے ہاتھوں کو زور زور سے گرگڑتی وہ چلتی جا رہی تھی جب برف کے باعث پیر سلپ ہوا اور وہ مو کے بل گرنے حوالی تھی تب ہی دو مضبوط بازوں نے اسے اپنے حسار میں لیتے ہوئے گرنے سے بچایا اینہ کی آنکھوں کے سامنے تو زمین و آسمان گھوم کر رہ گئے وہ آنکھیں زور سے بند کی تصور میں خود کو گہری کھائی میں گرتا ہو دیکھ رہی تھی جب اپنے گرد کسی کے بازوں کا حسار محسوس کر کے اس نے جھڑ سے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گی تم یہاں ہاں میں وہ دل کشی سے مسکر آیا تھا تم میرا پیشے کرتے ہو یہاں تک بھی پہنچ گے اینہ نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ بولا مس اینہ آپ کو یہ خوش فہمیں کیوں کا لاحق ہوئی کہ میں آپ کی خاطر یہاں آئے ہوں اب میں اتنا بھی فارق انسان نہیں ہوں کہ آپ کا پیشے کرتے ہو یہاں تک چلا ہوں مجھے اور بھی ہزاروں کام ہیں سالم لگاری نے بے نیازی سے کہتے ہوئے گویا اسے خوش فہمیں کے سمندر سے نکالا تھا یہ سچ تھا کہ وہ اینہ کی خاطر یہاں آیا تھا لیکن اس بات کا اقرار کیوں کرتا نہیں میں مان ہی نہیں سکتی جہاں میں جاتی ہوں تمہاری وہاں موجود کی لازمی ہوتی ہے اب سچ سچ بتاؤ جی تم یہاں کیوں آئے ہو اینہ اب اس سے پھر سوال کر رہی تھی جبکہ سالم لگاری دلچسپ نگاہوں سے اس کے حسن کا جائزہ لے رہا تھا میں یہاں اس لئے آئے ہوں کہ جو آپ کے اوپر میرا قرض ہے مجھے وہ واپس کر دیں اب خوش لائیے وہ پیسے واپس کیجئے سالم لگاری نے اس کے سامنے ہاتھ پلایا تو وہ بولی کیا تم صرف پانچ ہزار روپیلے لینے کے لیے یہاں تک آگے میرے پیچھے اینہ اب مو کھلے سر پھر شخص کو دیکھ رہی تھی تو وہ بولا ہاں بالکل میں نے سوچا آپ مری جا رہی ہیں اگر خدا رہاستہ وہاں سے پاؤں پھسلنے کے باعث پاؤں پھسلنے کے باعث کسی گہری کھائی میں گر گئی تو اگلے جہان جان کر آپ کو میری رقم اپنی نیکیوں کی صورت میں لٹانی ہوگی اور نیکییں تو ویسے بھی بہت کم ہوں گی آپ کے پاس تو میں آپ کی نیکییں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا تب ہی یہاں آ گیا تاکہ اسی دنیا میں آپ سے اپنی رقم واپس لے لوں وہ شاید مزاق کر رہا تھا لیکن اس کا لہچہ اور چہرے کے تاثرات بالکل سنجیدہ تھے اور اس کے چہرے پر مزاق کا شائبہ تک نہ تھا اینہ کتنے ہی پل نہ سمجھے اسے دیکھے گئی اور پھر بولی تہائی بدتمیز بددماغ اور کھروس شخص ہو تم جب میں نے کہا کہ اپنی رقم لے لو تب تو تم بہت مصروف تھے اب یہاں تک چلے آنے کے لئے وقت تھا تمہارے پاس ویسے بھی اتنی جلدی مرنے والی نہیں ہوں تمہارا کرس ادا کر کے ہی مروں گی اور میں پیسے ساتھ لے کر نہیں گھمتی پیسے گھر پڑھیں آپ کے پاس جب واپس جاؤں گی نا تو جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے تمہارے پیسے واپس کروں گی اینہ بغیر کوئی لحاظ کیے جو موہ میں آیا کہتی چلی گئی سانم لگاری نے ایک گہری نگاہ اس کے تپے ہوئی چہرے پر ڈالی اور بولا اس تعریف کے لئے بہت شکریہ لیکن جو دوسری جو دوسرے کرز آپ پر واجب الادا ہے ان کا کیا کون سے دوسرے کرز میں نے کون سے تم سے پیسے لی ہیں اور وہی کہ میرے راتوں کی نیندے اڑا کر رکھتی ہیں آپ نے میرا سکون چھین لیا ہے کیا وہ سب آپ پر کرز نہیں ہیں اور یہ تمام کرز کب تک ادا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا سارم لگاری کا لہجہ تو آج بلکل ہی بدلا ہوا تھا اینہ شاید ابھی تک اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی تب ہی حیران سے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی جہاں محبت کے جذبات کا گہرا سمندر تھا کوئی تلسم تھا جو ان دونوں کو جگڑنے لگا تھا لیکن سارم لگاری کے فون کی بچتی بل نے اس تلسم کو توڑا تو وہ بلا ویل آپ ہر روپ میں خوبصورت لگتی ہیں انجوئیور ٹرپ بائی ایک لمحہ لگا تھا سارم لگاری کو اس بے اختیاری کی کیفر سے نکلنے میں اور اگلے ہپل وہ یہ کہتا ہو وہ لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے جا چکا تھا جبکہ انہاں اس کے لہجے اس کے بدلے سے انداز اور اس کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی تھی یار جب ہم نے آنا تھا ٹرپ پہ تب ہی لینڈ سلائڈیں کے باعث روڈز بلاک ہونے تھے کیا رات ہو چلی تھی ان کی بوکنگ تو ایک ہوتل میں تھی لیکن سڑکیں بلاک ہونے کے باعث اب انہیں کسی امیر شخصیت کے بنگلے میں آج کی رات گزارنی پڑی تھی کیونکہ آگے جانا ممکن ہو نہیں پایا تھا وہ پانچوں ایک ہی کمرے میں تھی اینہ بھی اداسی بیسٹر بیٹ پر بیٹھی تھی تم ہی تو یہاں سے گزرتے ہو اس بنگلے کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ کتنا خوبصورت گھر ہے اگر تمہارے پاس پیسے ہوتے تو تم یہ گھر خرید لیتی دیکھو تمہاری دعا قبول ہوئی گھر خرید تو نہیں سکی البتہ اس گھر میں ایک رات رکنے کا موقع مل گیا تمہیں شان سے مزے سے اپنی کھیچی جانے والی تصویر کو دیکھتے ہو کہہ رہی تھی اچھا میں نے یہ بھی تو نہیں کہا تھا نا کہ اس جگہ پھنس چاہے ہم دو دن کا ٹرپ ہے آج کے دن بھی ویسے ہی گزر گیا یار تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے ابھی کل کا دن ہے ہاں ہمارے پاس کل رات کو واپسی کے لیے ہمارے روانہ ہونا ہے کل انشاءاللہ رستے کھل جائیں گے تو ہم گھوم پھر لیں گے پھر ڈھیر سرا رمشا جوتے اتارتے ہوئے بیٹ پر لیٹ کر کمبل اوڑ کر اس سے باتیں کر رہی تھی ہانی اور ایمن پہلے ہی سو چکے تھی اچھا اب سو جاؤ تم بھی اینہ آج کی تھکاوٹ اترے گی تو تب ہی کل تم تازہ دم ہو کر انجوائی کر سکو گی شانزے نے وقت دیکھا تو رات کے بارہ بج رہے تھے نہیں تم سو جاؤ میں ابھی نہیں سوں گی اینہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اپنا مفلر سوفے پر پھینک کر اٹیج باتروم کی جانب بڑھ گئی اپنے کھلے بالوں کو اس نے ہاتھوں سے سوار کر ڈھیلے ڈالے جوڑی کی شکل دی پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا دو لٹوں نے اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا سر جھٹکتی وہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو رمشا کا سیل فون چیک کیا سگنلز ابھی تک نہیں آئے تھے وہ اداس ہو رہی تھی گھر والوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن سگنلز کے مسئلے کی وجہ سے ایسا کر ہی نہیں پا رہی تھی تھک ہار کر وہ سوفے پر آ کر لیٹ گئی پندرہ بیس منٹ وہ یوں ہی کروٹیں لیتی رہی لیکن آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اس کے خیالوں کی روح بھٹکتے بھٹکتی سارم لگاری پر آنٹھے رہی سارم کی بولتی آنکھیں اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس کے مانی خیز جملے کیا وہ واقعی اینہ کو لے کر سیریس تھا یا بس یوں ہی وقت گزاری کر رہا تھا اینہ ابھی بھی اس کے جذبوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی یوں ہی بیچینے کے عالم میں وہ ٹھی رات کر ڈیڑھ بج رہا تھا اور اس وقت اسے چائی کی طلب ہو رہی تھی چائی کی وہ شہدائی تھی اور آج تو سارا دن اس نے چائی نہیں پی تھی تب ہی اس سے قرار نہیں آیا تھا شانزے ہاں اینہ کیا ہوا یار میں کچن میں جا رہی ہوں چائے بنانے شاید وہاں چائے کا کوئی سامان موجود ہو خیریت اس وقت چائے ہاں شانزے کیونکہ مجھے چائے کے بغیر نین نہیں آئے کی تم بھی عجیب ہوئی نا لوگوں کو چائے پی کر نین نہیں آتی اور تمہیں چائے پی کر بغیر نین نہیں آتی اچھا چلو میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ شانزے کے اس وقت شدید نیدار ہی تھی لیکن اس انجان جگہ پر رات کے وقت وہ اینہ کو اکیلے نہیں بھیج سکتی تھی نہیں شانزے کوئی مسئلہ نہیں تم سو جاؤ یہ سامنے ہی کچن ہمیں چلی جاتی ہوں آئی شور ہاں ہاں شانزے تم سو جاؤ میں آتی ہوں کچھ دیر تک اینہ مفرر گلے میں لڑا پیٹ تھی کمرے سے نکلیا اور کمرے کے بالکل سامنے ہی کچن تھا وہ کچن میں جا کر اپنی چائے کا سامان ڈھونے لگی خوش قسمتی سے اسے مطلوبہ سامان مل چکا تھا اینہ نے چولہ جلا کر کیتلی میں پانی رکھا اور پتی ڈال کر چولے پر رکھی پھر عبالہ آنے تک یوں ہی اپنی ہتھیلی کو دیکھنے لگی ایدگر کے محول کا اثر تھا یا ہر طرف چھائی خاموشی کا کہ اس کا ذہن ایک بار اس کا ذہن اب ایک ہورر فلم میں ڈوبا ہوا تھا جس میں یوں ہی رات کے وقت ایک لڑکی کچن میں جاتی ہے اور وہاں پر ایک غیر مرئی مخلوق اسے قتل کر دیتی ہے اینہ پر خوف کے مارے کپ کپیسی تاری ہونے لگی اس نے تمام سوچوں کو جھٹکتے ہوئے سامنی رکھی کیتلی پر نگاہ دھڑائی اور پھر دور لینے کی غرض سے مڑی لیکن اپنے پیشے کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ انتہائی خوف زدہ ہوتی پیشے ہٹتے ہوئے چیخنے لگی اسی پل مقابل نے پھرتی کا مظاہر کرتے ہوئے نہ صرف اس کے مو پر سختی سے ہاتھ جمع کر اس کی چیخ کا گلہ گھونٹا بلکہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھیجتے ہوئے پیشے گرم گرم چولے کے ساتھ لگ کر جلنے سے بھی بچایا اینہ حواظ باختہ سی کچھ سمجھ ہی نہ سکی اور جب اس کے حواظ قائم ہوئے تو خود کو کسی خود کو کسی کی مردانہ گرفت میں اس کے انتہائی قریب آیا آپ ہر بات پر اتنا شدید ردعمل کیوں دیتی ہیں اینہ کی کلائیوں اس کی گرفت میں تھی جبکہ اس کی آواز سن کر اینہ کو ایک اون جھٹکا لگا تھا تم یہاں اس بنگلے میں بھی پہنچ گئے اینہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جی بالکل کیونکہ اتفاق سے یہ بنگلہ میرا ہی ہے سالم لگاری نے اس کا بازو چھوڑتے ہو بے نیازی سے کہا وہ کچن میں اس وقت لائٹر لینے آئے تھا اینہ بولی تمہارا بنگلہ ہاں جی میرا بنگلہ اور اب یہ الزام مت لگا دیجئے گا کہ اس برف باری میں بھی میرا ہی ہاتھ ہے کہ آپ کو اپنے بنگلے میں ٹھہرا سکو سالم لگاری نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے لہجے میں گہرہ تنز تھا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں ایسا کیوں کہوں گی اگرچہ اینہ کے ذہن میں ایسے ہی کچھ خیالات گھر کر رہتے لیکن سالم کے موہ سے اپنی سوچ سن کر وہ شرمندہ ہوئی تھی اچھا مجھ لگا شاید آپ یہی کہیں گے کہ یہ برف باری میں نے کروائی تھی تاکہ آپ میرے گھر بے رکھ سکیں رات کو خیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں کچھن تک آپ کے پیچھے کرتے ہو ہرگز نہیں آئے تھا اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ کچھن میں ہیں تو شاید میں آتا ہی نہیں کیونکہ مزید الزامات اپنے سر نہیں لینا چاہتا مجھے لائٹر کی ضرورت ہی تب ہی آنا پڑا سالم لگاری کا لہجہ اب بھی تنز لیے ہوئے تھا وہ اینہ کی غصے میں کہیں گئی باتیں اب تک بھولا نہیں تھا اینہ خموش سے اس کے سر رویے کو محسوس کرنے لگی کیونکہ عجیب دھوپ چھاؤں سا مزاج تھا اس شخص کا کبھی اتنا نرم پڑتا کہ گلاب کی پنکڑیوں کو بھی مات دے دے اور کبھی اتنا سخت کے چٹانوں گیتا رہو اچھا میں جا رہا ہوں یہاں سے آپ آرام سے اپنا کام کر سکتی ہیں سالم لگاری اسے دیکھتے ہوئے لائٹر اٹھا تھا وہاں سے چلا گیا تو اینہ نے گہری سانس لیتے ہوئے دودھ نکالا اور چائے میں ڈالنے لگی کچھ دیر بعد ہی ایک کپ تلاش کر کے چائے کپ میں ڈالتے ہو اس کی نگاہ کچن میں لگی اکلوتی کھڑکی سے باہر باہر گئی جہاں لون میں کوئی بیٹھا ہوا تھا قریب ہی لکڑیں جل رہی تھی اینہ کو لگا کہ شاید سالم لگاری سگر نوشی کرتا ہے تب ہی لائٹر لینے آیا تھا لیکن وہ غلط تھی سالم لگاری کو لکڑیاں جلانی تھی اسی وجہ سے اسے لائٹر لائٹر چاہیے تھا اینہ نے کچھ سوچ کر ایک اور کپ برامت کیا اور چائے دونوں کپوں میں ڈال کر کچن سے باہر نکلی اس کا رخ اب کمرے کے بجائے باہر لون کی طرف تھا سالم لگاری کی اس کی جانب پوش تھی وہ چائے لے کر اس کی طرف پہنچی اور اسے کہا چائے وہ کرسی کی پوش سے ٹیک لگائے اپنی ٹانگیں لمبی کر کے سامنے میز پر رکھے دائیں بازو آنکھوں پر رکھے کسی گہری سوچ میں تھا جب اینہ نے اسے بکارا سالم لگاری نے چونک کر اسے دیکھا وہ خود اپنے اس دراب سے گھورا کر یہاں لان میں آ بیٹھا تھا خبر نہیں تھی کہ اینہ بھی اسی کیفیے سے گزر رہی ہے اور یوں اس کے سامنے باہر آ بیٹھے گی چائے لے کر سالم نے اسے شکریہ دا کیا اینہ ابھی تک کھڑی تھی اس کی نگاہیں سامنے دھڑا دھڑ جلتی لکڑیوں پر جمی تھی خموشی کا طویل وقفہ ان دونوں کے درمیان تھا یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں کے پاس بولنے کو کچھ کہنے کو ایک لفظ تک نہ ہو سالم لگاری نے اسے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا تھا پھر اینہ نے یہی دھیمے لہجے میں اسے سوال کیا کیا تم مجھ سے نراز ہو نہیں مجھے کیا ضرور تھے نراز ہونے کی تو پھر اسے اکڑے اکڑے سے لہجے میں بات کیوں کرتے ہو مجھ سے تنس کیوں کرتے ہو ہر بات پر مجھ پر اینہ شاید ہار گئی تھی اس کی نظر انداز کرنے پر تب ہی روتے ہوئے لہجے میں بولی جواباً سالم لگاری نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا جینز کوٹ میں ملبوس گردن کے گرد مفرل رپیٹھے بالوں کو جوڑے میں مقید کی صاف شفاف چہرے کے ساتھ چودویں کے چاند کی چاندی میں آنکھوں میں نمی لیے اس سے سوال کر رہی تھی سالم لگاری نے ایک گہری سانس لی اسے آج ماننا پڑا کہ وہ ساری دنیا سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن سامنے کھڑی اس لڑکی سے نہیں وہ بولا کیا آپ بھروسہ کرتی ہیں آپ مجھ پر اگر آپ پر بھروسہ اگر تم پر بھروسہ نہ کرتی ہوتی تو رات کے اس پہر یہاں کھڑی نہ ہوتی اینہ نے دل کی بات کو زبان دی تھی اور سچ بھی یہی تھا وہ مردوں کو ناقابل اعتبار جاننے والی رڑکی آج اس پل اس لمحے یہاں کھڑی تھی تو اس کے ایک ہی وجہ تھی کہ اسے ساری ملگاری پر بھروسہ تھا اور بھروسہ اعتبار ہی تو محبت کے پہلی شرط ہوتی ہے نا صحیح کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ساری ملگاری نے کچھ فاصلے پر موجود کرسی کی جانب اشارہ کیا اینہ نے مڑ کر ایک نظر پیشے کھڑی امارت کی جانب دیکھا جہاں مکمل طور پر خاموشی تھی پھر ہلکی سی جججے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھ کی چائے کا کاپ اس نے میز پر رکھ دیا اب سکون کے لیے اس چائے کی ضرورت نہیں رہی تھی اسے اس لمحے ساری ملگاری کا ساتھ ہی اس کی سکون کے لیے کافی تھا پھر خاموشی کو توڑنے کی گرس ہے اینہ نے ارگرد دیکھتے ہوئے یوں ہی تفسرہ کیا یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے اسی جگہ واقعی بہت خوبصورت لگی تھی الگ تھرک سی اور پرسکون سی جگہ پر بنے اس بنگلے کے چہار جانب آسمان کو چھوٹے بہار دکھائی دیتے تھے ہونچائی پر ہونے کے باعث یہاں سے نیچے موجود آبادی میں جلتی روشنیاں دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا کہ گویا تارے زمین پر اتر آئے ہوں ایسے میں مکمل چاند کی روشنی میں من پسند شخص کا ساتھ ہو تو تو بھلا کون تھا جو سہر زدہ ہونے سے خود کو روک پاتا پہلے کبھی ایسے سوچا ہی نہیں لیکن آج احساس ہو رہا ہے کہ یہ جگہ واقعی خوبصورت ہے سارم لگاری اس کے جانب نہیں دیکھ رہا تھا اس کے نگاہیں دور خلاوں میں بھٹک رہی تھی اینہ پھر سے خاموش ہوگی چند پل کے وقفے کے بعد سارم لگاری نے اپنے کورٹ کے اندرونی جیب سے کچھ برامت کیا تو وہ ایک چھوٹا سا کیس تھا سارم لگاری نے اسے کھولا تو اس میں ایک ڈائمنڈ رنگ تھی جانتی ہیں جس دن پہلی بار آپ سے ملاقات ہوئی تھی اسی دن مجھے ایک جیولری شاہ پر یہ رنگ دکھائی دی مجھے نہیں معلوم کہ کس جذبے کے زیرے اثر میں نے یہ رنگ خریدی لیکن میں اس وقت بھی یہ جانتا تھا کہ یہ رنگ صرف اور صرف آپ کے ہاتھ کی زینت بنیں گی سارم لگاری اس رنگ رنگ پر نظریں جمائے کسی خیال میں ڈوبے ہوئے اسی سے مخاطب تھا اینہ حیران سی اس کے چہرے کو دیکھے گئی تو وہ بولا آپ سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک بہت سے ایسے لمحات آئے جب میں بالکل بے اختیار ہو کر آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آپ تک پہنچنے کے جسارت کر گیا وہ سارم لگاری جو ہمیشہ دماغ کی سننے اور دماغ کی ماننے کا قائل تھا وہ دل کے ہاتھوں مات کھا گیا لیکن اس سب کے باوجود ہمیشہ آپ کی عزت نفس اور آپ کے وقار کی حفاظت میری اولین ترجیح رہی ہے میں جانتا ہوں کہ اب تک ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی وہ سرسر میری مرضی سے ہوئیں ان میں آپ کی مرضی سے شامل نہیں تھی مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس فیملی سے آپ کا تعلق ہے وہاں یہ سب بہت غلط سمجھا جاتا ہے آپ کے جذبات اور احساسات کی قدر ہے مجھے لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگا تھا کہ شاید آپ بھی میری جذبات آپ بھی میری جذبات کو سمجھنے لگی ہیں اور میری آنکھوں سے میرے دل کا حال جانے لگی ہیں لیکن میں غلط تھا جھوٹ لگتا ہے دکھاوا وقت گزاری یا پھر ایک ڈھونگ آپ کو تو یہ سب میری محبت سب کو جھوٹ لگتا ہے نا آپ کی نظر میں میں کوئی آوارہ مزاج لڑکیوں سے فررڈ کرنے والا انسان ہوں جو اب آپ کے ساتھ بھی ٹائم پاس کر رہا ہے سارے ملوگاری کے چہرے پر عذیت بھری مسکراہت تھی ایسا نہیں ہے میں تو اینہ نے کچھ کہنا چاہا جب سارے ملوگاری نے ہاتھ اٹھا کر اسے خموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا آج مجھے کچھ کہہ لینے دیجئے اینہ اور آپ کو کسی قسم کی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہیں لڑکیوں کو آپ ہی کی طرح محتاط ہونا چاہیے لیکن صرف اتنا سوچ لیتی کہ آپ کی طلق جملے کسی کے دل کو کتنی بوری طرح گھائل کر گئے ہیں سارے ملوگاری کے چہرے پر عذیت ہی عذیت تھی اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا کبھی کسی پر اپنے دل میں چھپے جذبات آشکار کرنے کا موقع ہی نہیں آیا تھا اس سے قبل اس سے قبل جو کچھ بھی ہوا اس میں میرے کسی عمل کا مقصد آپ کو ہٹ کرنا ہرگز نہیں تھا اور جس بات پر آپ کو غصہ آیا اس کے لیے میری نیت میں کھوڑ نہیں تھی مجھے آپ پر یہ ثابت نہیں کرنا تھا کہ دولت کے لحاظے میں آپ سے برتر ہوں یا آپ مجھ سے کم تر میرا مقصد صرف آپ کے چہرے پر خوشی لانا تھا کیونکہ میں رشتوں کو دولت کے ترازوں میں دولنے کا قائل ہرگز نہیں اور نہ ہی میں اتنا گرا ہوں کہ ایک چھوٹی سی رقم دے کر بقول آپ پر احسان کر کے آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں سالم لگاری آج اسے اپنے ہر عمل کی وضاحت دے رہا تھا اینہ بولی جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں دراصل میں نے کبھی اپنے گھر والوں سے کچھ چھپایا نہیں لیکن تمہاری وجہ سے مجھے گھر میں نجانے کتنی بار جھوٹ بولنا پڑا جتنی بار بھی تم سے ملاقات ہوئی مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں اور اپنے ہی گھر والوں کو دھوکہ دے رہی ہوں میں اپنی فیملی سے نظر ملا کر بات نہیں کر پاتی تھی اور میرے ضمیر پر بوجھ ہوتا تھا اور شاید اسی کی فرسٹریشن میں تم پر نکال دیتی تھی سالم لگاری نے نگاہ اٹھا کر اس کے جھکے و سر کو دیکھا اور بولا مجھے علم ہے کہ ہمارے درمیان ابھی تک ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا جسے آپ بلا جھجک اپنے گھر والوں کو بتا سکیں میں بھی یوں چھپ چھپ کر ملنے کا قائل نہیں ہوں تب ہی میں حتمی فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس سلسلے کو یہیں ختم کر کے یہاں سے واپس جا کر ڈیٹ سے آپ کے بارے میں بات کروں گا آپ عزت سے آپ کی عزت آپ سے زیادہ عزیز ہے مجھے اور میں یہ ہر گز گوارہ نہیں کر سکتا کہ کوئی آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے میں جانتا ہوں کہ جس طبقے سے آپ بیلونگ کرتی ہیں وہاں لیو میریج کو برا سمجھا جاتا ہے تب ہی آپ کے گھر والوں سے ملنے کے بجائے میں کسی تیسری بندے کو درمیان میں لانا چاہ رہا ہوں جو ہمارا رشتہ کروا سکے اور آپ کے گھر والوں کی نظروں میں بھی آپ باوقع رہ سکیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کی رائے جانا چاہتا ہوں کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی